موسیقی روزِ عزل سے ہی قدرت نے انسان کیلئے اپنی بقا کی خاطر لڑنا اس کی فدرت میں شامل کر رکھا ہے اور جون جون دنیا کی عبادی بھڑتی گئی اور نئے نئے علاقے وجود میں آ دے گئے تب جنگ و جدل اس دور کے انسان کا شاید سب سے محبوب مشغلہ تھا انفرابی بقا کے لئے فرد جبکہ قوم و ملک کی بقا کی خاطر افاج میدان جنگ میں اترتی تھیں اور محل زمین پر قبضے یا مال غمیمت کے حصول کے لئے بستیوں کی بستیاں اور جاڑی جانے لگیں لیکن جب دنیا اسلام کے نور سے منور ہونے لگی تب بہدری اور شجاعت کے معنی اکثر بدل کر رہے گئے مسلمانوں نے نہ صرف جنگ کے میدان میں بلکہ عام زندگی میں بھی اپنے عملی بہدری کی کئی مثالیں قائم اور یہی وجہ تھی کہ نہایت قلیل عرصے میں عادی سے زیادہ دنیا مسلمانوں کے زیر نگیں آ گئی تھی اسلام نے بہدری کو صرف کیڈگریز میں تقسیم کیا تھا یعنی جنگ سے کامیاب لوٹنے والے کو غازی اور داد شجاعت دیتے ہوئے حق کی راہ میں اپنی جان لوٹانے والے کو شہادت کے مرتبے پر فائز کر کے اسے ہمیشہ کے لیے عمر کر دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے مصن بہدری اور حمد کا مظاہرہ کرنے پر حضرت اللہ یعنی اللہ کا شیر کا لقب عطا فرمائے لیکن پھر ناکتبت اندیش حکمرانوں اور آپس کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے مسلمان اپنا عروج کھونے لگے اور ایک وقت آیا کہ ایک آت کے علاوہ روئے زمین سے اسلامی سلطنت کا نام و نشان مرتا چلا گیا یہ لمحہ مسلمانہ نے ہند کے لیے نہائیت اندھوناک تھا کہ وہ ملک جس میں ان کے نام کا سکہ چلتا تھا اب وہ اپنی مذہبی رسومات بھی ڈرڈڈر کر ادا کرنے لگے تھے لیکن یہ صورتحار زیادہ عرصے برقرار نہ رہ سکی اور اپنی آزادانہ فطرت کے باعث مسلمانوں نے ایک بار پھر اپنے لیے الہدہ وطن کی جد و جہد شروع کر دی اور لاکھوں جانوں کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد آفت کا انیس سو سنتالیس میں مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ وطن خاصت کرنے اللہ علیکم آئیو اور بینو پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت پرباری کی ہے مگر ہمیں پاکستان کو خائم رکھنے کے لیے ہمیں اور پربانی ہے نہ ہوگی یہ بھی بہتری اور حمد کی ایک اہم مثال ہے کہ نہتے مسلمانوں نے صرف اپنی استقامت اور اتحاد کے بلبوتے پر ایک عظیم و شان مملکت کی بنیاد لکھی برے صغیر کی تقسیم کے وقت ایک سازج کے تحت وائس رائے لورٹ ماننگ بیٹن نے کوشش کی کہ متحدہ ہندوستان کی فوج دو ملکوں میں تقسیم نہ ہو لیکن قائد آدم کی دور اندیشی نے اس کے آزائم کو ناکام بنا لیا اور ہم دیکھتے ہیں اس کے نتیجے میں یہ پاک فوج ہی تھی جس کے تقسیم کے بعد مسلمانوں کے کئی لٹے پٹے قافلوں کو صحیح سلامت آزاد سرزمین تک پہنچنے میں مدد دی اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ پاک فوج نے انسانیت کی عالی قدروں کو چھوٹے ہوئے ہندووں اور سکھوں کے کئی قافلوں کو بحفاظت بھارت کی سرد پر پہنچنے میں مدد دی یعنی اپنے قیام کے وقت سے ہی پاک افواج نے اپنا ایک امیج قائم کر لیا تھا اور کسی نہتے دشنل پر وار کرنا یا اس کی عزت و عبرو کو نقصان پہنچانا اب تیشان کے خلاف سمجھا جب تقسیم مقدر ٹھہری تب بھی رشہ دوانیاں ختم نہیں ہوئیں ایک فارمولی کے تحت وہ تہہدہ ہندوستان کی فوج کے اساسوں کی غیر منصفانہ اور جانب دارانہ تقسیم کی گئی جس کے تحت 64 فیصد بھارت کو جبکہ 36 فیصد اساسے پاکستان کے حصے میں آنے تھے بھارت نے پاکستان کے قیام کو کبھی دل سے تسکیم نہیں کیا اور روزے اول سے ہی اسے اگر مستحکم کرنے کی رویش جاری رکھی اور اپنی اسی سوچ کے تحت جولائی 1948 میں کشمیر کے محاصل پر جنگ شڑ دی تب دنیا نے دیکھا وہ فوج جسے نہایت بے سروسامانی کے عالم میں نئے ملک کے دفاع کی ذمہ داری سوپی گئی تھی اپنے روایتی دینی جذبے کے تحت افسر سے لے کر سپاہی تک بے جگری سے لڑا 27 دولائی 1948 کو اوری سیکٹر پر پنجاب ریجمنٹ کی دوسری بیٹیلین دشمنٹ کے نہایت مضبوط موچے کی جانب پیش قدمی کر رہی تھی اس بیٹیلین کی کمان کیپٹن محمد سرور کے ہاتھوں میں تھی اس محلے پر غیر معمولی شجاعت بہدری اور قیادت کا پاسٹ ہیریج نے پاکستان کی عالی ترین فوجی عزاز نشان حیدر سے نوازا گیا قوم کے بہدروں کو سرانے کیلئے میڈلز یا ایوارڈ دینے کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہیں جتنی کہ فوج کا بقاعدہ ادارہ قائم ہونے کی تاریخ ہمیں بتا دی کہ یونانی عبدے بہدروں کو ٹیفیلرہ اور رومن فیلرہ کے نام سے میڈلز دیا کرتے تھے پاکستان اور بھارت کے دمیان کشمیر کے مسئلے کے علاوہ بھی کئی مسئلے نے ہم سے جو دشمن تھا وہ دیکھیں پانچ گناہ بڑا تھا ساتھ انفینٹی ڈیویجن سے اور ائر سپیرنڈیٹی سکس ٹو ون تھی یعنی کہ اگر ان کے پاس چھے ہیں تو ہمارے پاس ایک جہاز تھے ایسے ہی ایک واقعہ اگس انیس اوٹھاون میں بھی پیش آیا جب بھارتی فوج نے مشقی پاکستان میں لکشمی پور کے کچھ علاقوں میں اپنے مرٹے قائم کر لیے تھے تب حکومت کی جانب سے ایس پاکستان ریفلز کو حکم دیا گیا کہ وہ اس علاقے کو بھرتی فوج سے خالی کروائے اس بار پاک فوج کی کبان میجر تفیل محمد کے ہاتھوں میں تھی انہوں نے اپنے جوانوں کے ساتھ دشمن کے موچوں کی طرف پیش قدمی کی اور ان کی تن تنہا ذاتی کوششوں کے نتیجے میں دشمن کو اپنی پیچھے چار لاشیں اور تین قیدی چھوڑ کر علاقہ خالی کرنا پڑا لیکن اس مشن میں فاتح لکشمی پور میجر تفیل محمد کو وطن کی آبرو بچانے کے لیے اپی جان کو نظرانہ پیش کرنا پڑا اور شجاعت کی ایسی داستان لقم کی کہ عظیم ترین عزاز نشان حیدر اپنے نام کر لیا اب تک بھارت چھوٹی چھوٹی جھڑپوں پر ہی گزارا کر رہا تھا اور ان جھڑپوں میں اس نے پاک فوج کی حمد اور بہادری کا غلط اندازہ لگاتے ہوئے ایک بھرپور حملے کی تیاری کی 6 ستمبر 1965 جب ساری قوم نیم کی آغوش میں تھی دشمن نے شب خون مار کر پاک سر زمین کو تاراج کرنے کی ناپاک خواہش کا اظہار کیا قوم کے ادر اس قدر جذبہ دا خاص طور پر جنرل ایوب خان نے جو تقریب